الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین واسولات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی الطیبین الطاہرین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ صدق اللہ العزیم اسفلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسفلات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسفلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسفلات والسلام علیکہ یا نور اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ اسفل اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیکہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم نے قرآن مقدس کی روشنی میں دن کیسے گزارنا چاہیے رات کیسے گزارنی چاہیے اور صبح کیسے کرنی چاہیے اور شام کیسی کرنی چاہیے اس کے بارے میں کبھی جاننے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی اور یہی وجہ ہے کہ ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو بہت سارے مختلف عادتوں کے اعتبار سے مختلف طریقے سے اپنی صبح کرتے ہیں میں آپ کو چند عادتیں صبح کرنے والوں کی بتا دوں اور پھر آپ تھوڑا سا جائزہ لینے کی بھی کوشش کریں کسی کے صبح کرنے کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ صبح کرتا ہے تو آج کے دور کے اعتبار سے سب سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے اور میسیج دیکھتا ہے کس کا میسیج ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی بازو میں پڑھے ہوئے نیوز پیپر کو اٹھاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ صبح کرتے ہیں دہاتوں کے رہنے والے بیڑی سگریٹ تمباکو کے عادی تو اٹھ کر کے پہلے سگریٹ پیتے نظر آتے ہیں بیڑی پیتے نظر آتے ہیں تو سب کی صبح کرنے کی مختلف مختلف عادتیں ہیں اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا صبح کیسے کریں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں صبح ہوتے ہی اہل اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں ابن آدم کو صبح ہوئی اور اللہ نے اس پر دس کام فرض نہ کیے صبح ہوتے ہی کتنے کام فرض نہ کیے ہوں دس پہلی چیز جب سو کر اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ ذکر کرے یہ پہلا کام اس کا اور اس کی دلیل کیا ہے تو قرآن شریف کی یہ عادت یہ آیت کریمہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ یعنی اے بندے جب تو صبح اٹھے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر لے یعنی صبح اٹھ تو اٹھتے ہی پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر یعنی الحمدللہ سبحان اللہ اٹھتے ہی پہلے یہ کہے نہ موبائل ڈھونڈ نہ اخبار ڈھونڈ نہ بیڑی ڈھونڈ نہ سگریٹ ڈھونڈ آنکھ کھلی جیسے ہی صبح ہوئی زبان پر پہلے الحمدللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ وَبِحَمْدِ ہی اپنی زبان سے کہو یہ پہلا فرض دوسرا اب یہ بھی تفصیل طلب ہے اس میں بھی اللہ عز و جل کے مختلف ارشادات ہیں یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا وَسَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَصِيلًا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح کو اور شام کو صبح بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو اور شام کو بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو اب یہ دوسری بات بھی غور سے سننے کی ہے دوسرا یہ کہ رات کو سوتے بین بہت سارے تہبند پہن کر کے سوتے ہیں تو نین کے اندر جسم کھلا رہ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا انسان کو سویا ہے تو فرمایا گیا کہ صبح اٹھ کے پہلا کام جیسے ہی آنکھ کھلی اپنے کپڑوں کو درست کرو یعنی جو سطر تمہارا کھل چکا تھا اس سطر کو پہلے ڈھانک دو اور اس کی دلیل آئے یا بنی آدم قضو زینتکم عند کل مسجد یعنی اے بندو اپنی زینت لیے رہو یعنی کپڑے پہنے رہو اور زینت کم سے کم وہ کپڑا ہے جو واجب السطر یعنی آزا کو چھپا سکے اس لئے کہ تمہیں صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے نا تو جب صبح فجر کی نماز تمہیں ادا کرنی ہے تو بغیر سطر چھپائے ہوئے یعنی پردہ پوشی کی ہوئے سطر کو جو ہے جو کل گیا تھا اسے چھپائے تو نماز نہیں ہوگی تو پہلے اپنے کپڑے تم درست کرلو پھر دوسرا کام تیسرا فرض یہ ہے کہ نماز کے لئے نماز کے وقت میں بندہ کامل وضو کرے اب دیکھیں ترتیب کتنی اچھی ہے اٹھو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہو کپڑے درست کرو اور پھر تیسرا کام کیا آگیا یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمِ لَا الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا بُجُوحَكُم یعنی اب جب تم کپڑے بھی ٹھیک کر چکے اللہ کی تصویح بھی کر چکے حمد بھی کر چکے تو اب نماز کے لئے تم کو جاننا ہے نا تو پہلے وضو کر لو یہ تیسرا کام یعنی اب اٹھنے کے بعد ضرورت سے فارغ آپ اس دن جا وغیرے سے فارغ ہو گئے اب نماز کی تیاری میں لگ جاؤ یعنی اٹھتے کام یہ فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے چوتھا فرض نماز کو نماز کے وقت میں کامل طریقے سے ادا کرو یہ نہیں کہ فجر کی نماز جانے دو دس بجے اٹھ کے پڑھنے کے والی پوزیشن نہیں گیارہ بجے اٹھ کے پڑھنے والی پوزیشن نہیں اِنَّا صَلَاتَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وضو ہو چکا اب نماز وقت پر ادا کرو یہ چوتھا فرض پانچواں فرض یہ ہے کہ رزق کے بارے میں کیے ہوئے وعدِ الٰہی پر پر امن رہے یعنی مطمئن اور بے فکر اس کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے کہ فرماتا ہے وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْبِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یعنی یہ اب صبح اٹھ کے سوچے اب کیا ہوگا کھانا ملے گا کہ نہیں روزی ملے گی کہ نہیں تو مطمئن ہو جائے نماز بھی تُو نے پڑھ لی بندے وضو بھی تُو نے کر لیا اللہ کی تصویح بھی تُو نے کر لی حمد بھی بجا لیا اب جب تم ان چیزوں سے فارغ ہو چکے تو روزی کی زیادہ فکر مت کرنا اس لئے کہ اللہ نے تیری روزی کا ذمہ لے لیا ہے اور جب روزی کا ذمہ لے لیا تو میرے پیارے آقاس فاللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب اللہ کا نام لے کر کہ تُو نکل بے فکر ہو کر نکل اس نے وعدہ کیا ہے تُو نکلے گا تجھے وہ روزی عطا فرما دے اس لئے کہ اس نے تیرے رزق کا ذمہ لیا میرے پیارے آقاس فاللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب یہاں ایک چھوٹی سی بات درمیان میں ارز کر دوں صبح کی نماز ہو یا کسی بھی وقت کی نماز خود بھی اٹھو اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاؤ خود بھی نماز پڑھو اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِسْطَلَاةِ وَاسْطَبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسَلُكَ رِزْقَ نَاحْنُ نَرْزُقُ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر قائم رہو اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانتا میں تم کو رزق اتا کروں میں تم کو روزی اتا کروں تو رزق کے سلسلے میں صبح اٹھ کر مطمئن ہو جاؤ اس پر ایک اور حدیث شریف میں دلیل کے طور پر لاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں صبح کے وقت روزی کا فرشتہ روزی لے کر کے آتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے حصے کی روزی اسے دے دیتا ہے اور اگر بندہ پڑھا رہتا ہے تو اس کی روزی لے کر چلا جاتا ہے تو پتہ چلا اٹھے نماز ادا کر لیے تمہارے حصے کی روزی کے لیے تم مطمئن ہو جاؤ اللہ تمہارے حصے کی روزی تمہیں عطا فرمائے گا اب چھٹا فرض یہ ہے کہ اللہ کی تقسین پر کناعت کرے یعنی اب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کسی کو صبح دکان کھولتے ہی ہزاروں کا مال اس کا بگ گیا اور آپ کی شام تک کوئی کسٹمر آپ کے دکان پر نہیں آیا تو آپ یہ سوچیں کہ یار مجھے اتنا کم اس کو اتنا زیادہ کیوں تو اب اس پر دلیل آرہی قرآن اللہ اکبر قرآن کہتا ہے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یعنی ہم نے بندوں کے درمیان ان کی دنیوی زندگی میں گزر بسر کی چیزیں باٹ دی ہیں اپنی مشیت و حکمت سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی یعنی اللہ یہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے کہ اس کو کتنا دینا تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے اس کو اتنا دینا ہے اس کو اتنا دینا ہے تو تمہیں جتنا مل جائے تم اس پر کناعت کرو اور اگر کوئی کناعت کرے تو کیا ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کناعت اختیار کرتا ہے جتنا میرے کریم تو نے عطا کیا تیرا شکر ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اسے عزت عطا کر دیتا ہوں اور جو لالش میں لگا رہتا ہے سرکار فرماتے اللہ اسے زلیل کر دیتا ہے اس کا پیٹ ہی نہیں برتا اور جو کناعت کرتا ہے بس جو مل گیا اللہ کا شکر اس کو میں ایک پران مقدس کی دوسری آیت کی روشنی میں بھی سمجھا سکتا ہوں کناعت کو اگر سیکھنا ہے تو چونٹی سے سیکھو اور پرندے سے سیکھو نہ ان کا کوئی گھوصلہ ہوتا ہے نہ اگلے دن کا سٹوک ہوتا ہے اگلے دن کا کھانا اگلے دن کا دانا کوئی پرین چرین چونٹی ایڈوانس کے اندر جمع کر کے نہیں رکھتی لیکن جس دن مل گیا صبح نکلے بھوکے شام کو پیٹ بھر کے پرندے لوٹ آتے ہیں اور اللہ کے دیئے وے رزق پر کناعت کرتے ہیں مولا دوسرے دن پھر انہیں عطا فرما دیتا ہے عطا فرما دیتا ہے ساتمہ فرض صبح اٹھ کر کے ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے کیا کرے ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں کشٹمر پر ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں سیٹ پر اور قرآن کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرو بہت اہم بات ارس کر رہا ہوں اگر اس نکتے کو آپ نے ذہن میں محفوظ کر لیا نا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے دل سے پوری زندگی جو ہے نا اس کو یاد رکھیں گے تو پوری زندگی انشاءاللہ لظیم آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے ابھی کنونشن کے اندر مغرب کے بعد میرا بیان تھا محپولی میں میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا وہی یہاں پر کہہ دیتا ہوں اس کے بعد آیت کی طرف آتا ہوں میں نے کنونشن میں ایک قول پیش کیا راستہ ایک ہی تھا راستہ بولیے بولیے راستہ ایک ہی تھا فیرون ڈوب گیا موسیٰ علیہ السلام نکل گئے راستہ ایک ہی تھا فیرون ڈوب گیا موسیٰ علیہ السلام نکل گئے وجہ یہ ہے کہ فیرون کو راستے پر بھروسہ تھا موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا سمجھے نا فیرون کو کس پر بھروسہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک بنیاد اب ہم کشٹمر پر بھروسہ کرتے ہیں یہ میرا کشٹمر چھوٹ گیا تو کیا ہوگا ارے آہو بھگت میں لگ گئے اس کے پیچھے چائے منگاؤو سینڈویچ منگاؤو کھانا منگاؤو پانی منگاؤو دانا منگاؤو چل جائے اس نے فون کیا میں نکلا ہوں بس پہنچ رہا ہوں راستے میں ایکسیڈنٹ با ختم ماملا فیرش آپ نے اس کے بھروسے پر کرونوں کا لاکوں کا مال بنا کر کے رکھا اب کیا کریں تو آپ کا بھروسہ کشٹمر پر تھا تو قرآن میں کتنی عظیم بات کہی ہے اے بندے تو صبح جب نکل یا صبح کوئی کام کا ارادہ کر کسی پر بھروسہ مت کر بھروسہ کرنا ہے تو کس پر کر اس رب پر بھروسہ کر جو زندہ رہنے والا ہے کبھی مرنے والا ہے ہی نہیں انسان مر جائے گا کشٹمر مر جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی لیکن مولا کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے اس لیے بندے تو اس پر بھروسہ کر یہ صبح ہوتے ہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا کشکر یہ صبح ہوتے ہی ہمارے اوپر اللہ عز و جل لازم کر رہا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ لَلَّذِي لَا يَمُوتُ اب آئیے آٹھویں چیز کی طرف بندہ اللہ کے آکام پر عمل کرنے کے سلسلے میں سبر کرے سبر کے معنی کیا ہوتا ہے جمعو جم جائے کہ مجھے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا ہی کرنا ہے عام طور پر بندہ سوچتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو دھندہ چلے گا یار اگر تھوڑا سا یوں بول دوں گا تو کام چل جائے گا اور وہیں اللہ کے حکموں سے بندہ فسل جاتا ہے بجاوری نہیں کر پاتا لیکن قرآن کہتا ہے یعنی اے بندے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے برداشت کر یعنی بندے تو برداشت کر لی نہیں مجھے تو میرے رب کے حکم پر ہی عمل کرنا ہے ختم ہو گئی بات ملنا ہوگا اتنا ملے گا دینے والی ذات اللہ کی ہے میں کیوں جھوٹ بول کر اپنی آخرت کو برباد کروں جم جاؤ اس کے اوپر یہ تمہارے اوپر فرض ہے اٹھتے ہی فرض بن جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے اگر کوئی روکتا ہے تو وہ شیطان روکتا ہے اور وہ نفس روکتا ہے تو صبح ہوتے ہی مائنڈ یہ سیٹ کر لینا چاہئیے کہ مجھے اپنے رب کے حکم پر صبر کرنا ہے اور اس پر جمع رہنا یہ آٹھویں فرض نویں فرض کیا ترتیب فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی نے دی ہے واللہ میں کہتا ہوں کہ ان کی عظمتوں پر قربان کہ اتنا اسٹیپ انہوں نے قرآن کی آیت کی روشنی سے سمجھایا ہے کہ بندہ اگر صبح اس حال میں کر لے تو اس کی صبح بھی اچھی اس کی شام بھی اچھی اس کی زندگی بھی اچھی اس کی موت بھی اچھی اب دیکھیں نوہ فرض کیا بتاتے ہیں اللہ تعالی کی دیوی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے یعنی نعمت کی قدر کرے ناقدری نہ کرے دلیل اس کی یہ آیت کریمہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نعمت اللہ یعنی اے بندو اللہ کی سب نعمتوں کو یاد کرو دھیان ملاو اگر تم تنہا اس کی عبادت کرتے ہو اور سب سے پہلی نعمت بعد وجود و حیات تندرستی ہے اور سب سے عظیم تری نعمت دین اسلام ہے یعنی اللہ نے تمہیں صبح اسحال میں عطا فرمائے کہ تم تندرست ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو اے کریم تیرا کروڑ احسان کہ تُو نے ہمیں تندرست رکھا اور پھر اسی کے ساتھ تمہ اللہ نے روزی عطا فرمائی تو اس نعمت کی ناقدری مت کرنا کہ پیسہ آیا تو ایاشی میں اڑا کے آجاؤ ناقدری مت کرنا اس کا شکر ادا کرو شکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف الحمدللہ کہہ دو یا صد شکر بجا لاؤ یہ تو ہے ہی شکر کا ایک طریقہ اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اس کے ارشاد کے خلاف عمل نہ کرنا اور اس کا استعمال نہ کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت کی قدر ہے اور اللہ کی نعمت کی شکر ہے اللہ کی نعمت کا شکر ہے اور پھر آپ نے کما لیا اب پیسہ کریں کیا اللہ نے آپ کو روزی بھی عطا فرمائی سہد بھی عطا فرمائی اللہ کے حکم پر آپ جمع بھی رہے آپ نے تسبیح بھی کی آپ نے تحمید بھی کی آپ کیا کرے تو آپ نے یہ روحانی گزاؤں کا تو اعتمام کر لیا اب بھوک بھی تو لگی ہوگی تو اب دسویں فرض قرآن کہتا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو روزی عطا فرمائی ہے یعنی اب تم کو مال ملا تو جو آیا وہ مت کھا لینا پاکیزہ چیزیں کھانا اس لیے کہ روزی ہم نے دی ہے زندگی ہم نے دی ہے تندرستی ہم نے دی ہے مال ہم نے دیا ہے جب سب کچھ ہم نے دیا تو ہماری تصویح بھی کرو ہماری عبادت بھی کرو اور ہمارے دیئے مال میں سے حلال چیز کھایا کرو ناجائز چیز کتائی طور پر نہ کھایا کرو یہ دس فرض تھے قرآن کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو صبح اٹھتے ہی ہر مسلمان کو اس کا خاص طور پر خیال کرنا چاہئے میرے پیارے آقا صبح اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان صبح کو اٹھنے والوں کے لیے نیتوں کے مطابق حصے ہوتے جیسی نیت صبح اگر کوئی بندہ اٹھتے تو اس کو جو ملتا ہے اس کی نویت کے حساب سے ملتا ہے اللہ اکبر فرمایا گیا کہ لوگ تین صبح کرتے ہیں تین عادتوں پر ایک صبح وہ ہے جو مال دنیا کی طلب لے کر اٹھتی آنے ایک گروہ ایسا ہے ایسا آدمی ہے جو صبح اٹھتا ہے تو اٹھتے اس کو فکر مال 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 اٹھتے کتنے آج کمان ہے کتنا یہ کر ہے بس اسی کی فکر ہے دوسرا جو ہے طلب اسم میں یعنی گناہوں کے سوچ میں اٹھتا ہے کیا راشتوں میں اٹھ کر فلا معاذ اللہ یہ کروں گا وہ کروں گا ایسا گناہ ویسا گناہ اور تیسرا وہ ہے جو طلب طریق میں اٹھتا ہے دین کے راستے پر چلنے سیدھے راستے پر چلنے کی نیت سے اٹھتا ہے اب سنیے کیا فرمایا گیا جو شخص وہ شخص جسے صبح ہوئی ہے مال کی طلب یعنی مال فضول اور مزید کی حرص میں تو وہ اپنے رزق سے زیادہ نہیں کھائے گا جس نے صبح کی مال 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 ملے گا اتنا ہی جتنا اس کو اللہ نے دینا ہے اس سے زیادہ تو اس کو ملنا نہیں ہے لیکن وہ حرص کی وجہ سے وہ لالچ کی وجہ سے زیادہ کی طلب کی وجہ سے اسے ہوگا کیا تو اللہ اکبر میرے پیارے آقا صفالل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہزار کمال زیادہ سے زیادہ اس کو مل جائے پھر بھی اس کو صبر نہیں ملے گا سکون نہیں ملے گا جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ مال کی کفرت کی طلب میں اس نے صبح کی کفرت کی طلب میں اس نے صبح کی لالج کی طلب میں اس نے صبح کی نہ اللہ کا ذکر کیا نہ تصویح کی نہ تحمید کی نہ نماز پڑھی نہ کچھ کیا کچھ بھی نہیں کیا مال 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 بس اسی ٹنشن میں سب اٹھا اور اسی میں لگا رہا جس نے صبح کی سحال میں کہ یار اٹھ کر فلاں گناہ کے لئے جانا ہے فلاں بدکاری کے لئے فلاں برائی کے لئے تو فرمایا گیا اسے رسوائی اور زلت کے علامہ کچھ نہیں ملے گا اسے زلت ملے گی اسے رسوائی ملے گی اور وہ شخص جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے کی نیت سے صبح کی کہ مولا آج میں تیرے بتائوے راستے ہی پر چلوں گا تو فرمایا گیا اسے روزی بھی ملے گی سکون بھی ملے گا اور عزت بھی اللہ عطا فرمائے روزی بھی ملے گی سکون بھی ملے گا اور عزت بھی اللہ تعالی عطا فرمائے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں عذر کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ صبح اس حال کے اندر کریں کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا جذبہ ہو تحمید و تقدیس ہو تسبیح و تحلیل ہو اور اٹھتے ہی بیڑی موبائل سگیریٹ یہ وہ اس کی فکر قطعی طور پر نہ کریں جیسے آقل الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا بئیلہ اللجور سبحان اللہ وبحمد اب یہاں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا دیں کہ بہت سارے بہت سوتے ہیں لیکن اٹھتے ہیں جو ایسے ہی ہوتے ہیں پھر ابھی سن ابھی میں دیکھ رہا ہوں اسٹیما کے اندر کچھ لوگ ہیں جو یہاں تک کھا کر کے آتے ہیں ڈھیلے ڈھالے پڑے ہوتے ہیں ایسے ہی مردے کی طرح ایسے کچھ لوگ پوری نین کر کے صبح اٹھتے ہیں پھر بھی ان کی جان میں جان نہیں ہوتی نہ ہل پاتے نہ چل پاتے دس دس گھنٹے سو کر اٹھتے ہیں پھر بھی غلط کی تاری رہتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ عطا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اٹھنے کے بعد تم فریش ہو جاؤ اٹھنے کے بعد تم فریش ہو جاؤ تو اٹھتے ہی اللہ کی تصویر تحمید کے بعد کیا کرنا ہے اپنی آنکھوں کو ایسے مسئل نہ ہے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اپنی آنکھوں کو ایسے مسئل نہ ہے یا ایسے دو تین مرتبہ کریں فریش ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے یہ سنت مبارکہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے نا تو تحمید و تقدیس و تسبیح کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کا ایسے مسئل دیتے ہیں ایک دم نین نورمل ایک دم کوئی ٹینشن اب یہاں کچھ سکھایا جاتا ہے آیا کریں گے تو سیکھیں گے نا انشاءاللہ اسی کے ساتھ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرحانے مسواق رکھا کرتے ہیں صبح اٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کیا کرتے ہیں یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں اور مسواق کی فضیلت تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو پابندی سے مسواق کا عادی ہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق اتنی پسند ہی کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر اگر شاق نہ گزرتا یعنی اس کی تکلیف کا معاملہ نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر وضو کے ٹائم پر ہر نماز کے لئے مسواق کرو ہر نماز کے لئے مسواق کرو چلیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابراہیم ابن عدہم رحمت اللہ تعالی کے صبح کے سلسلے میں چار قول ہیں اسے بھی آپ سماعت فرمالیں اب کون ہے حضرت ابراہیم ابن عدہم رحمت اللہ تعالی یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ حج کے لئے جب گئے نہ تو ہر قدم پر دو رکعت پڑھ کر گئے اور چودہ سال میں مکہ پہنچے کتنے سال میں چودہ سال میں ہر ایک قدم اٹھاتے دو رکعت ایک قدم دو رکعت ایک قدم دو رکعت سوچیے آپ چودہ سال میں مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی مکہ مکرمہ پہنچے تو کعبہ نظر نہیں آیا مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کعبہ نظر نہیں آیا ان کو تو پریشان ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی مولا جس طریقے سے میں حاضر ہوا ہوں تاریخ میں تو کوئی اس طریقے سے حاضر ہونے والا مجھے نہیں معلوم لیکن پھر مجھے کعبہ کیوں نظر نہیں آتا ارشاد فرمایا ابراہیم ابن ادم تُس سے بھی زیادہ عبادت گزار میری ایک بندی ہے جس کی تعظیم کے لئے کعبہ گیا ہوا ہے اور وہ بندی کون تھی حضرت رابع عدویہ رضی اللہ تعالیٰ تو یہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جسے صبح ہوئی اس پر چار باتوں کا شکر لازم ہے صبح ہوتے کتنی باتوں کا شکر لازم ہے چار باتوں کا پہلی چیز الحمدللہ اللہ ذی نور قلبی بے نوری الہودا وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَجْعَلْنِيهِ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پہلا شکر کس بات کا عدا کرنا ہے سنے ترجمہ اللہ کے لئے حمد و شکر ہے جس نے نورِ ہدایت سے میرے دل کو منور فرمایا اور مجھے اہلِ ایمان سے کیا مجھے اہلِ ایمان سے کیا اور گمراہی سے مجھے بچایا یعنی اٹھتے ہی پہلے اللہ کا شکر اس بات پر عدا کرو کہ اللہ تُو نے مجھے صاحبِ ایمان اٹھایا میں اس بات پر تیرا شکر عدا کرتا ہوں دوسرا یعنی حمد و شکر اللہ کے لئے جس نے مجھے محمد صلی اللہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا یعنی مومن بھی ہوں اور حضور کا امتی ہوں یہ دوسرا شکر بجال آنا ہے اس پر الحمدللہ کہے تیسرا کیا یعنی حمد و شکر ہے اللہ کے لئے جس نے میری روزی اپنے غیر کے ہاتھ میں نہیں رکھی یعنی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ رزاق تو ہی ہے تیرے علاوہ کسی اور کے قبضے میں میری روزی تو نے نہیں رکھی ہے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ بھی بہت بہت عظیم بہت عظیم شکر کی تعلیم ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر چوتھا شکر یہ ہے کہ اللہ یعنی 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 پر 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 ڈال آقا آقا ایمان ایمان والا اسے بنایا ہے دوسرا شکر اللہ کا اس بات پر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ بنایا اور تیسرا شکر اللہ عز و جل کا یہ ادا کرے کہ اللہ عز و جل نے اس بندے کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے کسی اور کے ذمہ اس کا رزق نہیں رکھا اور چوتھا شکر اللہ کا اس بات پر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صبح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آج کے بعد ہم صبح اس حال میں کریں کہ اللہ کی اطاعت اس کی فرما برداری اس کا ذکر اس کی تحمید اس کی تسبیح اور اس کے ذکر کے ساتھ صبح کریں اور اللہ کرے کہ ہماری زندگی اس کی یاد میں ہی گزرے اور اسی کی یاد میں تمام ہو جائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ